ہلو دوستو شیف سائن الیکٹیکل میں آپ کا سواگت ہے آج ہمارے پاس ایک روم ہیٹر ہے جس کو آج ہم ریپیر کریں گے اور اس کو ریپیر کرنا بہت ہی آسان ہے چلیے شروع کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سریز ٹیسٹر ہے اس سے ہم سب سے پہلے اس کی مین پلگ چیک کر لیتے ہیں کہ کانٹینیٹی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی دیکھیں دوستو اس میں کوئی کانٹینیٹی نہیں آ رہی ہے چلیے سب سے پہلے اس کی جالی یہ کھول لیتے ہیں اور پھر اس کو چیک کریں گے اب یہ جالی ہم نے کھول لی ہے اس کی اور اس کی ہم سب سے پہلے روڈ چیک کر لیتے ہیں دیکھیں یہ روڈ میں کوئی کانٹینیٹی نہیں آ رہی ویسے یہ روڈ خراب ہے اور اس کی مین لیڈ بھی چیک کر لیتے ہیں دوستو یہ میں نے ایک پلگ کی پن پہ ایک ٹیسٹر کی پن لگا دی ہے اور یہ دیکھیں یہ کانٹینیٹی بتا رہی ہے اب دوسری پن پہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں یہ بھی بتا رہی ہے دوستو اس کے کنیکشن بہت ہی آسان ہوتے ہیں کیونکہ سنگل روڈ کا یہ ہیٹر ہے اور یہ روڈ جو ہے یہ خراب ہے تو چلیئے اس کو کھول لیتے ہیں اس کے سکرو جو سائیڈوں میں لگے ہوتے ہیں اور یہ سکرو کھولنے کے بعد میں ہم یہ روڈ چیک کریں گے تو اب ہم نے یہ سکرو کھول لیے ہیں اور پھر ایک بار ہم سیریز ٹیسٹر کی مدد سے اس کو چیک کریں گے تو دیکھیں دوستو یہ روڈ میں کوئی کانٹینیٹی نہیں آ رہی ہے تو یہ روڈ ہی خراب ہے اور اس کے اندر یہ جو تار لپٹے ہوئے ہیں یہی ایلیمنٹ ہے اور یہ ہم ایلیمنٹ چیک کریں گے سائیڈوں کی کیپ کو چھوڑتے ہوئے دیکھیں دوستو یہ ایلیمنٹ تو یہاں سے کنارے سے کنارے تک بلکل صحیح کانٹینیٹی آ رہی ہے اور اس روڈ کی کیپ سے کیپ تک کوئی کانٹینیٹی نہیں آ رہی ہے یعنی کہ ان دونوں کیپ کے اندر ہی کہیں ایک کیپ کے اندر کہیں سے ڈسکنیکٹ ہے تو کھول لیتے ہیں روڈ اور یہ والی کیپ ہماری صحیح سے لگی ہوئی ہے ٹائٹ ہے تو یہ دوسری روڈ دیکھئے آسانی سے ایک دم سے نکل گئی ہے تو یہ ایلیمنٹ یہی سے ڈسکنیکٹ ہے تو ہم یہ ایلیمنٹ کو یہ جو ہول ہے اس میں سے ایک بار نکال لیتے ہیں اور تھوڑا لوز کر کے ایک راؤنڈ اس کو کھول لیں گے ایلیمنٹ سے ایلیمنٹ کا تاکہ ہمارے ایلیمنٹ کی جو وائر ہے یہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی تو کیپ میں فید سے کنیکٹ ہو جسکے تو یہ ہم نے ایک راؤنڈ نکال لیا اور یہ واپس اسی ہول میں ڈال کر ہم نے پہاٹ نکال لیا اور یہ دیکھئے دوستو اس کیپ کے اندر ایک ہول ہے اور یہ وائر ہم اس ہول کے اندر ڈال کر کیپ واپس روڈ میں لگا دیں گے اور یہ جو وائر ہے ایلیمنٹ کی یہ یہاں پر لپیٹ دیں گے اس کے پوائنٹ پر کیپ کے تو یہ ہم نے لپیٹ لیا ہے تو اب ہم اس کو شریز ٹیسٹر سے چیک کریں گے کی کانٹینوٹی آ رہی ہے کی نہیں دیکھیں دوستو اب یہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے کانٹینوٹی بھی اس میں آگئی ہے تو یہ روڈ اب بلکل ٹھیک ہو گیا ہے تو چلیے ہمیں اس کو لگا لیتے ہیں اور اس کے سکرو کس لیتے ہیں روڈ کے تو دوستو دیکھو یہ ہم نے بلکل آسانی سے ہی ریپیر کر لیا ہے اور اس میں کوئی ایسا کوئی خرچہ بھی نہیں آیا ہمارا نہ کوئی سامان لگا ہے تو یہ بہت ہی آسان طریقے سے ریپیر ہو گئی ہے اور فری میں ہی ہمارا کام ہو گیا ہے تو اس کو اب ہم نے ٹائٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کو ایک بار پھر دیکھیں یہ کانٹینوٹی آ گئی ہے پلک میں ہم چیک کر رہے ہیں تو اب ہم اس کو آن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہیٹر آن ہو رہا ہے گرم ہو رہا ہے کہ نہیں تو دیکھیں دوستو یہ روڈ بلکل لال ہو گئی ہے اور اب ہمارا ہیٹر ایک دم ورکنگ کنڈیشن میں آ گیا ہے تو دیکھا دوستو آپ نے تو گھر پر ہی فری میں کیسے ہیٹر ٹھیک کر سکتے ہیں آسانی سے تو دوستو میرا ویڈیو آپ کو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے گا پلیز اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تھینک یو دوستو دھنیواد ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بلکلیو دیکھنے کے لیے